بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقرأ بسم ربکا اللذی خلق پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اقرأ و ربکا ال اکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا السلام سلام علیکم 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 Q1 78 divide by 5 78 is a 2 digit number and the 5 7 is greater than 5 5 7 minus 5 is 2 here ہمارے پاس answer ہوتا ہے ہم بریکٹ بناتے ہیں 1 multiply by 5 remaining digit equals to 0 یعنی کہ first step کیا ہوئا 10 کو multiply کیا 5 سے 10 5 سے 50 یہاں پہ ہمیں 0 لگا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا 8 minus 0 is 8 یہاں پہ ہم نے 8 کیا کر لیا copy کر لیا 5 5 is a 25 then 5 multiply by 5 8 minus 5 is 3 2 minus 2 is 0 as we discussed dividing 2 digit number with reminder ہمارے lesson dividing 2 digit number with reminder یعنی کہ ہم پورے division کو solve کریں گے تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ value بچے گی ہمارے پاس کیا ہوگی reminder ہوگی تو ہمارے پاس reminder بچتا ہے 15 whole 3 upon 5 یہ اس پرناہ سے ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے answer ہوتا ہے یعنی کہ ہمارا جو answer آیا وہ ہمارے پاہر ہوگی reminder ہمارے پاس numerator بن جاتا ہے اور جس نمبر سے ہم divide کر رہو ہوتے ہیں وہ آپ کا denominator بن جاتا ہے لیکن یہاں پہ اس figure میں آپ نے answer نہیں لکھنا ہے ہم لکھیں گے کہ آپ ہم نے 78 کو divide کیا 5 سے تو ہمارے پاس answer آیا 15 and then reminder our shows our reminder is 3 now move on question number 2 question number 2 is find the reminder for each division write the answer in the correct column آپ کے پاس اس سرہ سے table given ہے اور اس کے اندر 3 boxes بنے میں like reminder 1 reminder 2 and reminder 3 یہ آپ کے پاس 3 column box ہے اور اس کے نیچے آپ کے پاس کچھ pink box میں 334 divide by 4 اس طرح سے یہ جو نیچے answer آپ کے پاس given ہے یہ آپ کے پاس questions ہیں 57 divide 6 73 divide 9 total اس طرح سے آپ کے پاس 9 کو اس طرح میں نے آپ کے 3 write کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ 34 کو 4 سے divide کریں گے تو کچھ نہ کوئی لازمی ہے کہ آپ کے پاس reminder بچے گا تو یا تو وہ 1 بچے گا یا پھر 2 یا پھر 3 ان تینوں میں سے کوئی reminder ہوگا تو آپ کیا کریں گے آپ 34 کو 4 سے divide کریں دیکھیں گے 4 8 جب 32 minus کیا آپ نے 4 میں سے 2 minus کیا 2 3 میں سے 3 minus کیا cancel تو یہاں پہ reminder بچا 2 جو آپ کی پاس reminder بچے گا اگر reminder 1 بچے گا تو 1 کے box 2 بچے گا تو 2 کے box اور reminder 3 بچے گا تو 3 کے box آپ نے لکھنا ہے آپ کس طرح show کریں گے 34 divide by 4 یعنی کہ 34 کو 4 سے divide کیا تو آپ کی پاس answer آیا 8 reminder 2 تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر place کر دیا like 2 بچے گا now move on question number 3 question number 3 on page number 17 آپ کے پاس tire shop کا ذکر ہے کہ , tire shop ڈیار اس کے اندر car tires بھی ہیں لوری tires بھی ہیں bicycle tires بھی اور motorbike tires بھی ہیں تو ہم اس کا پارٹ اس آل کری کے آپ کو دکھاتا ہے تو یہاں پارٹ ا کے رہے ہیں دیلال 49 bicycles tires اس کے پاس اس کی شاپ میں total bicycles tires 49 ہیں how many bicycles can have a set of new tires کتنی bicycles کو new tires کے سیٹس ملیں گے and how many tires will be left over اور کتنے tires کے علاوہ باقی رہ جائیں گے تو total bicycle tires کتنے پر 49 تو ہم یہاں پہ data بنایں گے total tires 49 and as we know that how many tires a bicycle have ایک bicycle آپ کے پاس کتنے tires رکھتی تو bicycle ہم نورمل ہی cycle کی بات کرتے ہیں ہم آپ کے جو بچوں کی cycle ہوتی اس کی بات نہیں کریں کہ آپ کہیں کہ ہماری cycle میں ہماری cycle میں 4 tires ہوتے ہیں یہاں پہ ہم نے 9 کوپی کر لیا 2 4s are 8 9-8 is 1 تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 24 bicycles کو new tires مل جائیں گے اور اس کے علاوہ one tires بچ جائیں گے تو ہم یہاں پہ آبسا wording میں لیتھیں گے 24 bicycle has new tires and one tire is left over this is your lesson number 3 now move on the lesson number 4 dividing 3 digit number with reminder in the lesson number 2 we have discussed 2 digit number now in the lesson number 3 we have 3 digit numbers okay اس طرح سے bracket پہ آنا ہے آپ نے solve بالکل division کی طرح کرنا ہے division جس طرح سے solve ہوگا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو hint بھی آدھا bracket میں یعنی کہ آپ نے 1st step میں کیا کرنا ہے 4 get able پڑھنا ہے 4 تک جب آپ 4 get able 4 تک پڑھیں گے 4 4 is a 16 یعنی کہ آپ کے answer میں کیا سل جائے گا 4 یہاں پہ آجائے گا 1 6 یہ box empty ہے تو ہم نے 40 کو 4 سے multiply کیا ہے تو یہاں پہ ہم کیا لگا دیں گے ایک 0 add کر دیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ same process ہوگا minus کرنا ہے آپ نے 3 میں سے 0 minus کرنا ہے 3 8 میں سے 6 minus کرنا ہے 2 تو it is 23 تو اس کا مطلب کیا ہوا آپ کا next step کیا ہے آپ نے 5 کا ڈیوی پڑھنا ہے 4 تک یا 4 کا ڈیوی پڑھنا ہے 5 تک دونوں situation میں same ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ steps میں hints موجود ہیں تو 4 5 سے 20 یا 5 4 سے 20 تو یہاں پر آپ کے پاس اس number سے آپ divide کر رہے وہ 4 ہے تو آپ کے پاس answer میں کیا جائے گا 5 تو 4 5 سے 20 3 minus 0 is 3 تو یہ جو آپ کے پاس reminder بچا ہے تو r for reminder and reminder والے box میں آپ reminder add کرو گے 3 اس طرح سے یہ ساری blanks کیا ہوں گے آپ کی solve ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس hints کی تو آپ نے اس کو solve کرنا ہے یہ تھا آپ کا question number 1 then question number 2 میں آپ کے پاس simple question given ہے 221 divide 9 یعنی کہ آپ نے 221 کو divide کرنا ہے کہ 9 سے آپ simple division process جس طرح سے ہم کرتے چلے آنا ہے ویسے ہی وہ ہی کرنا ہے کہ 2 is smaller than 9 آپ کے پاس first digit جو ہے وہ 9 سے smaller ہے تو آپ کیا کریں گے first والے 2 digit کو count کریں گے first 2 digit is 22 now 22 is greater than 9 تو ہم 9 کے ڈیبل اتنا بڑھیں گے آپ نے 9 کے ڈیبل اتنا بڑھنا یا تو 22 آجائے 22 سے smaller آجائے لیکن بڑے نمبر کی طرف ہم نہیں جائیں گے تو 9 2 is 18 minus کریں گے یہاں پہ bracket اس طرح سے ہم bracket یہاں پہ show کر سکتے ہم نے 2 کا ڈیبل پڑھا 9 تک اس کے ساتھ ہم 1 0 add کریں گے یہ 2 نمبر solve ہونے کے پاس ہمارے پاس 1 digit remaining اس لئے 1 0 add کریں گے اگر 2 digit remaining ہوتے تو آپ 2 digit کو add کر رہے ہوتے ٹھیک 9 36 9 4 36 ہوتے ہمارے پاس 11 6 minus 5 3 3 3 minus cancel ہم نے کیا 4 ڈیبل 9 تک اس طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ reminder بچ رہے lesson with reminder تو آپ کے پاس ہر question میں کوئی reminder remaining رہے گا تو یہ process کیا ہم نے 21 کو 9 سے divide کیا تو ہمارے پاس answer آیا 24 reminder 5 آر شوز 4 reminder this is your question number 2 number 1 question number 3 آپ نے 187 کو divide کرنا 3 سے تو 1 digit 3 سے smaller ہے تو ہم 2 digit لیں 36 18 یہاں تم نے کیا 6 کا ٹی بل پڑ 3 تک 1 digit remaining رہا 8 میں سے 8 گئے 1 میں سے 1 گئے کچھ بھی نہیں ٹھیک اب 7 is greater than 3 تو 3 1 3 2 6 7 minus 6 6 1 پہ ہاں پہ آپ پہ پہ رہا 1 reminder رہا تو ہم 187 divide 3 is equal 62 reminder 1 this is all about lesson number 4 dividing 3 digit number with reminder now move on lesson number 30 40 50 60 70 80 90 ٹھیک ہے تو question number 1 is 910 divide by 70 to 70 2 digit number 1 digit سے cancel out نہیں ہو سکتا ہم یہا پہ first 2 digit look کریں گے first 2 digit is 91 70 1 minus 0 is 1 9 minus 7 is 2 21 is smaller than 70 تے یہاں سے آپ نے کوپی کر لیا تے یہاں پہ کیا ہوگا 10 کو ہم نے ملٹیپلائی کیا 70 سے 73 is 210 یہاں پہ سوشی ہوں گے کہ 70 کے table جس پہ پڑھیں گے تو آپ سمپل 7 کے table پڑھ سکتے لیں کہ 73 21 یہاں پہ 0 ہے تو آپ نے 0 add کر دیا ٹھیک آپ کے لئے تنا difficult نہیں ہوگا اس لئے تم tipus of cancels if divide کر ہے آپ single digit number پڑھ سکتے ہیں single digit number پڑھنے کے بعد آپ add کر سکتے ہیں لیکن اس divident ہوگا وہ same ہوگا یہاں پہ 0 سے 0 cancels 1 سے 1 cancels and 2 cancels 2 cancels your question number two is answer these remember to estimate first and include any reminder in the answer now question number two two میں آپ کے پاس آپ نے اس کو same process سے divide کرنا ہے process سارے لیکن سب سے پہلے estimate کرنا ہے 9 130 کو 40 سے divide کریں گے تو آپ کے پاس estimate کیا ہوگا آپ estimate کرنے کے لئے first number دیکھیں 9 is greater than 4 but 9 is not divided by 4 9 4 سے divide نہیں ہو رہا ہوتا 9 نہیں آرہ ہوتا 9 سے چھوٹا چھوٹا ہے 8 ہم کیا کریں 800 divided by 40 is کو عytt میس نف 40 is equal to 20 یہاں آپ کے پاس کیا جائے estimation آگئے آپ کے پاس 20 estimated اس کا مطلب کیا ہوا آپ کا answer جو ہوگا وہ nearest 20 ہوگا یعنی کہ 20 سے near ہوگا تو 930 divided by 40 42 is 80 3 میں سے 0 minus کیا 3 9 میں سے 8 minus کیا 1 یہاں 0 تو 43 is 120 20 دیکھیں آپ کو answer یہاں پر آیا 23 اور reminder آپ کے پاس 10 ہے یہاں پر ہم decimal add نہیں کریں decimal کا lesson ہم بات میں پڑیں گے تو یہاں پر 10 10 کیا رہ جائے گا آپ کے پاس reminder رہ جائے گا تو 930 کو آپ نے 40 سے divide کیا تو آپ کے پاس answer آیا 23 reminder 10 23 is nearest to 20 اس طرح سے آپ نے estimate کرنا ہے ہر question کو 38 فلاورز میں کتنے بنچیز بن جائیں گے تو آپ کیا کروں گے 138 کو divide کریں گے ہم 9 سے 9 بن سا 9 13 minus 9 is 4 48 5 9 is 45 8 minus 5 is 3 تو ہمارے پاس کتنے بنچیز بن جائیں گے تو ہم یہاں پر words میں answer لکھیں گے 15 بنچیز are made total آپ کے پاس 15 بنچیز بن جائیں گے and 3 flowers will be left over اور total آپ کے پاس 3 flowers remaining رہ جائیں گے یہ ہوگیا آپ کا lesson number 5 dividing by multiple of 10 next 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 lesson is dividend divisor quotient and demander 9.53 تو یہ جو آپ کے پاس آنسر ہوتا ہے it is called quotient اور پورا question solve کرنے کے بعد آپ کے پاس نیچے کچھ نہ کچھ value بچ رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے جتنے بھی لیسنس کیے وہ تھے with reminder تو after r جو نمبر آپ کے پاس write ہوا ہوتا it is called reminder کیونکہ r بھی آپ کے پاس reminder کا کیا ہے سیمبل تو یہ لیسن نمبر 6 آپ کے پاس divide and divisor caution and reminder first is جس نمبر کو آپ divide کر رہے ہوتا it is dividend وہ آپ کے پاس dividend ہو جاتا ہے جس نمبر سے آپ divide کر رہے ہوتا it is divisor یہ آپ کے پاس quotient اور after r جو number write ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے پاس reminder تو اس لیسن میں ہم نے کرنا کیا ہے question number 1 ہے آپ کے پاس like an activity activity کی طرح آپ کے پاس یہ question ہے کس طرح 456 divide 6 is equal to 76 456 کو جب آپ 3 سے divide کریں گے تو answer کیا ہے گا 456 کو جب آپ 12 سے divide کریں گے تو answer کیا ہے گا 456 کو جب آپ 76 سے divide کریں گے تو answer کیا ہے گا یہ اس طرح سے آپ کے پاس وہ ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں 456 divide by 3 3 1 3 4 3 3 double ہو جاتا ہے double ہو جاتا ہے پھر next step کیا ہے آپ نے 456 کو divide کرنا ہے 12 سے تو یہاں divisor جو ہے وہ double for 6 6 کا double ہے تو آپ کے پاس answer کیا ہے گا 76 کا 76 کا half 456 456 divide 12 پھر answer is 38 38 which is half of 76 this is 76 ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا آئے گا 38 آپ کا answer ہو گیا 456 divide by 76 تو یہ equation آپ کے پاس first equation کے same words ya same parties use 456 is fast 76 is here تو یہاں پہ box پہ ہم کیا fill کریں گے 6 تو اس طرح سے یہ آپ کے پاس یہ تھا آپ کے پاس unit number 14 جو ہم نے یہاں پہ پورا discuss کیا now move on the unit number 15 division and decimals اب یہاں ہم decimals reminder use کر رہے تھے ہمارے پاس answer reminder میں آرہ تھا but اب ہم decimals use کریں کہ decimal لگا کے reminder کو کس تنا cancel out کرتے تو unit number 15 کی طرف آتے unit number 15 is dividing decimal unit number 15 is division and decimals تو what is the division division and decimals unit number 15 is same as the unit number 14 as we discussed division division دون units same is here decimal put in other word when we divide decimal by whole numbers whole numbers divide whole numbers so this will same method you have whole number use but put a decimal point in answer directly above the decimal point of the dividend so this point you have decimal given that you will write decimal in unit number 15 lesson number one is dividing decimals that you divide whole number number so this is question requirement answer this question number one is answer these use an estimate to check your answer us can estimate process to do question number one part a is 19.6 is divided by two division ka jis ternah se estimate tha way se hi a decimal ka estimate one is not divided by two to ab is pure 19 go two say divide karo 19 divide by two 19 आपके pats two kya table से divide नहीं होता 18 2 kya to divide होता 18 divided by 2 is equal to 9 आप 18 kya two sere divide kya ayya 9 ayya ya kya haum here 180 kya 180 is divided by 2 is equal to 90 तिक इस तरна से آپ نے اسٹیمیٹ کرنا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے سیلیوشن کرنا ہے نائنٹین پوائنٹ سکس دیوائیڈ بائی ٹو ٹو نائنز ایٹین نائن مینس ایٹیز ون یہاں پہ ڈیسیمل سکس تو یہاں پہ جب ہم نے ڈیسیمل کوپی کیا ہے تو ہم یہاں پہ آنسر میں بھی ڈیسیمل رائٹ کریں گے اب جب ہم نے آنسر میں ڈیسیمل رائٹ کر گیا تو یہ ہمارے پاس رہا سکسٹین ٹھیک ہے تو ٹو ایٹس آف سکسٹین یعنی کہ آن پوائنٹ سکس تو کیا ہوا اسٹیمیٹ تھی ہمارے پاس ہم نے ایٹین ڈیوائیڈ بائی ٹو کیا تو آنسر آنا چاہیے تھا نائن تو نائن پوائنٹ ایٹ آپ کے پاس آنسر آیا تو ہم نے کہا کیا نائنٹین پوائنٹ سکس کو ڈیوائیڈ کیا ٹو سے تو آنسر ہمارے پاس آیا نائن پوائنٹ ایٹ اس طرح سے آپ نے ڈیسیمل کوپیٹ کرنا ہے جس طرح جو ڈیسیمل کے پلیس ہے جب تک آپ اس ویلیو کے نیار آئیں گے تو آپ نے آنسر میں ڈیسیمل اسی ٹائم پر پوائنٹ کر دیا ہے ہم نے فرسٹ و وڈ سالف کیے ٹو نائنز آئیٹین یہاں پھر ہم نے فرسٹ و وڈ جب سالف کر لیے تو تھرڈ وڈ ہمارے پاس ڈیسیمل تھا تو ڈیسیمل جب ہم نے نیچے کوپی کیا تو ہم نے ڈیسیمل اوپر آنسر میں بھی رائٹ کیا ڈیسیمل ہم نے اوپر آنسر میں رائٹ کیا اور ٹو ایٹس آف سکسٹین رائٹ تو now move on question no.2 اس طرح کہ جتنے بھی questions آپ نے solve کرنے question no.2 ہے look at these آپ کے پاس کچھ pictures بنیدی ہے to find the cost of one item complete each of this sentence اگر آپ یہاں پر bottles کی بات کرتے ہیں question no.2 کی بات کرتے ہیں تو total ہمارے پاس 7 pictures اس طرح سے بنیدی ہیں ٹھیک ہے 1,2,3,4,5,6,7 تو یعنی کہ آپ کے پاس جو cost of 7 bottles آپ کے پاس 7 bottles کی cost ہے یعنی کہ یہ جو 490.70 یعنی کہ اس نے total 7 bottles جو purchase کی 490.70 روپیز کی آئی اب آپ نے cost of 1 bottle نکالنی ہے یعنی کہ آپ نے اس میں سے cost of 1 bottle نکالنی ہے تو ہم کیا کریں کہ اپنے پاس total cost جو تھی 490.70 کو آپ کے سے divide کروگے 7 سے divide کروگے تو 490.70 کو divide کروگے آپ 7 سے 7,7's are 49 0.7 جب ہم نے point یہاں copy کیا تو ہم پر answer میں بھی آپ نے decimal لگائیں گے and then 7,10's are 70 the cost of 1 bottle آپ کے پاس 1 bottle کی cost کتنی ہے the cost of 1 bottle is equal to 70.10 یعنی ہے move on the move on the lesser number 2 dividing decimals by multiple of tens اب یہاں پہ multiple of tens کیا جب ہم 10 سے divide کر رہے تھے we are making the number 10 time smaller we move we move the digit one place to the right ہم اس کو اس طرح سے بھی کر سکنا ہے like ہمارے پاس اگر ایک number ہے 26.7 تو before decimal the first number is unit the second number is 10 اور اگر اس کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی number ہوتا تو وہ کیا ہوتا 100 اس طرح after decimal the first number is tens not unit or 10 the first number is 10 the second number is 100 تو آپ کے پاس کیا ہے اس لیسن میں آپ نے divide each of these numbers آپ کے پاس جس طرح سے یہ decimal numbers given ہیں آپ نے ان numbers کو multiples of 10 سے divide کر نا ہے تو اگر multiple of 10 multiple ہمارے پاس 10 ہے like question number 1 divide each of these number by decimals by 10 جب ہمارے پاس 10 number ہمارے پاس different numbers given ہے تو ہم نے اس کو 10 سے divide کرنا ہے 10 سے divide کرنے کی بات کری multiples of 10 سے divide کرنے کی بات نہیں کری if اگر آپ نے اس number so by 10 یعنی کہ 10 سے divide کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں decimal کو shift کر دیتے ہیں backward یعنی کہ جس number کے بعد decimal write ہو ہے آپ اس number سے پہلے decimal write کر دیتے ہو تو آپ کس طرح لکھو گے 63.2 divide by 10 is equal to 6.32 3 minus 0 is 3 6 minus 3 is cancel تو یہاں پہ جب ہم decimal یہاں نیچے copy کریں گے تو ہم decimal اوپر بھی copy کر رہے تھے answer میں کیونکہ آپ پاس question lesson ki requirement ہے decimal shift the decimal in the same place which is provided in the question decimal question میں جس place پہ provide ہو آگا ہے اس پہ آنسر میں provide کرنا تو یہاں پہ 2 10 3 is 30 یہاں پہ 2 copy کے لئے decimal write ہم 0 add کر سکتے 10 2 20 تو آپ کے پاس answer 6.2 ہی آیا جس طرح سے یہاں پہ آپ نے shifting کر کے answer 6.32 آیا تھا ٹھیک تو now move on question number 2 67.3 divide by 20 اب یہاں پہ ہر number کے ساتھ آپ کو لکھا بھائی کہ 20 سے divide کرنا ہے 30 سے 40 سے 50 سے آپ جن جن number سے divide کرنا ہے تو یہاں پہ آپ 20 سے divide کرنا ہے تو آپ پورا divide کروگے 67.3 divide by 20 23 60 2 3 6 0 add 60 7 minus 0 is 7 decimal 6 minus 1 30 یہاں 0 لگا دیا 2 7 14 اور 2 6 12 26 120 decimal لگا بھائی تو ہم نے 0 copy 2 5 10 25 100 10 یعنی کہ آپ کے پاس answer میں خالی 0 add 1st digit آپ کے پاس answer 3.365 دیکھیں یہ answer same نہیں جس طرح 10 سے divide تو answer digit اس میں سکتے ہیں 3.365 ٹھیک اور decimal کے بعد آپ نے 3 3 کیا تھا آپ کے پاس assist number 2 provide number in this equation 481 481 481 481 481 481 481 4 divided 4 481 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 49 481 40 481 481 482 تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا ہے 8 point یا means 8 80 یا 800 تو 80 تو انہیں 80 بھی نہیں ہو سکتا ہے 800 بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ decimal آپ 8 کے بعد شفٹ کر جو ٹھیک ہے mcqs number 3 ہے آپ کے پاس قوشن can be a dash number قوشن آپ کے پاس کونسا number ہو سکتا ہے whole number even number یا mix number قوشن can be a mix number کیونکہ قوشن کے آپ کے پاس آنسر ہے جو آپ کے پاس آنسر آیا یہاں پہ 53 remainder 4 تو 53 is قوشن تو قوشن can be a mix number قوشن کیا ہوتا ہے آپ کے پاس mix number بھی ہو سکتا ہے تو move on question number 2 look at these and divide to find the cost of 1 item آپ کے پاس 2 floors کے bags ہیں جس طرح ابھی میں نے سمجھا ہے آپ کو bottles والا پروسس میں نے سمجھا ہے کہ آپ کے پاس 7 bottles نہیں تو آپ نے cost of 1 bottle نکلنا تھا تو آپ نے divide by 7 کیا تھا total cost کو یہاں پہ آپ کے پاس floor کے 2 bags ہیں تو آپ کے پاس floor of 2 bags تو آپ کے پاس 2 bags of floor ہیں rupees 50.60 کے یعنی کہ آپ نے 2 bags آپ کے floor کے purchase کی ہیں 50.60 کے تو آپ نے the cost of 1 bag calculate کرنی ہے تو floor کے bags آپ کے پاس total کتنے ہیں 1 اور 2 2 bags ہیں تو آپ نے 50.60 کو divide کرنا ہے کس سے 2 سے تو آپ کے پاس cost of 1 bag of floor کی value آ جائے گی ٹھیک ہے now move on question number 2B question number 2B ہے 456 456 کو آپ نے 6 سے divide کیا تو answer کیا ہے 76 456 کو جب آپ 3 سے divide کرو گے تو answer کیا ہے 456 کو جب آپ 12 سے divide کرو گے تو answer کیا ہے 456 کو جب آپ 76 سے divide کریں گے تو answer کیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ diviser دیکھیں diviser first والا ہے 6 تو second جو diviser ہے second diviser first والے کا half ہے یعنی کہ 6 کا half ہے 3 تو جب 6 کا half 3 diviser آپ کی پاس 3 ہے تو answer 76 کا double آنا چاہیے اس طرح جب آپ کی پاس diviser double ہے تو answer 76 کا half آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی پاس جب 4th والے equation ہے 456 divided 76 یہ آپ کی پاس first equation سے match کر دیئے دو numbers آپ کی first equation کے third والا number بھی first equation کا آنا چاہیے تو یہاں پہ کیا جائے گا 6 now move on question number 3A there are 49 bicycle styles آپ کی پاس 49 bicycle tires ہیں how many bicycle can have a set of new tires تو کتنی bicycle کو new tires دے جائیں گے and how many tires will be left over اور کتنے tires باقی بچ جائیں گے تو total bicycles آپ کے پاس کتنی تھی 49 bicycles تھی آپ نے بتانا ہے 49 کو 2 سے ڈیوائیڈ کرو گے کیونکہ one bicycle have two tires ٹھیک ہے question number 4A آپ نے 183 کو 4 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بھی کر کے بتایا تھا پورا solve کہ آپ نے پہلے 4 یہاں پہ آپ یہ پاس hint دی دی ہے 40 multiply by 4 یعنی کہ آپ نے 4 کا ڈیبل 4 سے پڑھنا ہے 4 4 16 اور پھر next step میں آپ نے 4 کا ڈیبل 5 سے پڑھنا ہے تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ ریمائنڈر بچے گا 3 بچے گا تو یہاں پہ بھی ریمائنڈر 3 آئے گا اور اوپر والے باکس میں بھی ریمائنڈر 3 آئے گا question number 5A آپ نے 19.6 کو 2 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے estimate first آپ نے پہلے اس کو estimate کرنا ہے now look at question number 5B 5B is 138 flowers are divided into bunches 138 flowers کو bunches میں divide کرنا ہے 9 flowers total 9 flower کا اپنے ایک bunch بنانا ہے how many bunches of flower can be made 138 flowers آپ کو ڈیوائیڈ 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 باس ڈیوائیڈ کو نائن سے ڈیوائیڈ کریں گے تو کیا ہو جائے گا آپ کے پاس بنچیز پر چل رہے گے آپ بنچیز پرچیں گے اور کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ریمیننگ بھی رہے گا جو آپ کے پاس کیا ہوگا ریمائنڈر ہوگا اس طرح نمبر سیکس ہے آپ کے پاس ڈیوائیڈ 187 بائی 3 آپ نے 187 کو 3 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہ سمپل ڈیویزن ہے آپ نے سمپل پروسس کرنا ہے 7A ہے آپ کے پاس 910 ڈیوائیڈ بائی 70 یہاں پہ آپ نے 910 کو 70 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے کوئیسن نمبر 7B ڈیوائیڈ ایج آف ڈیس ڈیوائیڈ بائی 10 63.5 and 86.4 آپ نے ہر نمبر کو ان دونوں نمبر کو کس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے ڈیوائیڈ بائی 10 یہاں میں نے آپ کو شو کر کے بتا رہی ہوں کہ آپ نے ان دونوں نمبر کو کس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے 10 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو آپ سمپل ڈیوائیڈ کار د adjective کا پروسس بھی یوز کریں گے اور ساتھ ساتھ ڈیوائیڈ بائی populaٹ پروسس بھی یوز کریں گے دونوں پروسس سے آپ یہ questions کو solve کریں گے پوشن نمبر ایج اے قمپنیت دی 67.3 DIWIDE بائی 20 آپ نے 67.3 کو 20 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے 84.2 کو آپ نے 40 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹھیکھے آپ نے دونوں questions کو solve کرنا ہے 8B ہے آپ کے پاس solve try this A on page number 21 آپ اپنی book open کریں گے book کے page number 21 پہ جائیں گے book کا page number 21 ہے 21 کا try this A complete these function machine تو آپ نے try this A کو solve کرنا ہے in divide 40 out in divide 40 out اب یہاں پہ آپ کے پاس کچھ numbers کے ساتھ in given ہے اور کچھ numbers کے ساتھ out given ہے جن numbers کے سامنے آپ کے پاس اس پورے table میں جہاں جہاں in given ہے 3 numbers آپ کے پاس in میں write ہوئے ہیں اور 2 numbers آپ کے پاس out میں write ہوئے ہیں تو آپ کے پاس ان کا number ہے 1280 تو اس کا out کے لیے آپ کے پاس result کے لیے آپ نے اس کو 40 سے divide کرنا ہے یعنی کہ 1280 کو آپ نے divide by 40 کرنا ہے تو جو آپ کا answer آئے گا وہ آپ نے out میں write کرنا ہے اس طرح second value آپ کے پاس 38 ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگی out given value ہے تو آپ نے 38 کو multiply کرنا ہے 40 سے تو جو answer آئے گا وہ آپ کے پاس ان کی value ہوگی ٹھیک ہے بڑی یہاں پہ smaller values ہیں اس طرح 29 آپ کے پاس given ہے out میں 29 کو آپ نے multiply کرنا ہے 40 سے یہاں پہ 1080 آپ کے پاس in میں given ہے آپ divide کروگے 40 سے اس طرح 1360 آپ کے پاس in میں given ہے تو آپ اس کو divide کروگے 40 سے تو آپ کے پاس out کا result آ جائے گا یہاں پہ unit number 13 14 and 15 کے وہ lessons ہم نے discuss کی ان lessons کو discussion کی جو آپ کے پاس second semester mid کے content سے final میں include کیے گا ٹھیک ہے یہ وہ یہ وہ سلبس ہے جو آپ کے پاس میٹ میں پڑھایا گیا تھا آپ کو in the physical classes یہ آپ کے پاس final کے content میں یہ lesson آپ کے پاس included in lessons کی آپ نے اچھے سے practice کرنی ہے اور یہ assessment جو آپ کے پاس 2 assessment اب تک پہنچ چکے ہیں video number 1 میں آپ کے پاس assessment number 1 2 آپ کو provide کیا گیا ہے for your preparation of the exams آپ نے assessment کو اچھے سے practice کرنی ہے اس کے علاوہ اس طرح سے جتنے بھی questions ہیں وہ آپ نے solve کرنے ہیں now move on your diary آپ نے unit 14 اور unit 15 کی اچھے سے practice کرنے ہیں اور آپ نے examination point of view کی وجہ سے آپ نے assessment number 2 کو solve کرنے ہیں this is your all about video number 2 if you have any problem watch this video again and again thank you Allah furs موسیقی موسیقی موسیقی